بسم اللہ الرحمن الرحیم مارس شفا موجود ہے وہ جس پر بھی دم کی جاتی یا پڑھ کر پوکی جاتی وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس میں بشمار برکت ہے اس میں اب عقیدی کی بات ہے مسلم ہو یا غیر مسلم اللہ پاک جس کے دل میں امان کی روشن ڈالا چاہے اللہ کی قدرت کا تو آپ سب کو اندازہ ہوگا اب کسی شخص سے اس عورت نے صورہ فاتحہ سیکھ لی پھر جب اس نے صورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کے آنکھوں میں آس ہوا آگئے اور جب بھی یہ صورت پڑھتی تھی اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو سوار دیتا ایک دن اس کے بیٹے کو ایک قطرناک زہرے لے بچوں نے گارٹ لیا بڑے بڑے حکیموں طبیوں کو بلوایا گیا سب نے یہ کہہ کر جان چھڑوا لی کہ اس بچوں کا زہر بہت قطرناک ہے اس بچے کا ہم کچھ نہیں کر سکتے تمہارا یہ بچہ بس کچھ دیر کا مہمان ہے ماں کا رو رو کر برا حال تھا اور شہر اپنے عداؤں کی عبادت میں مصروف تھا ان سے مدد مانگ رہا تھا پھر جب کوئی حل نہیں نکلا تو اس عورت کو یاد آیا کہ صورہ فاتحہ کے بارے میں اس نے پڑھا ہے کہ اس میں ہر بیمانے سے شفا ہے اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں ایسے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالی نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کرنی تھی تو اس کی زبان میں تاثیر دی تھی جب اس نے صورت کو پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جہاں بچوں نے کٹا تھا تو اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا اور جب اس نے صورہ فاتحہ کو پانی پر دم کر کے پلایا تو وہ اٹھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کسی بچوں نے کبھی کٹا ہی نہ تھا اس کا شوہر دورتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کسی طب نے اور کسی حکیم نے اسے ٹھیک نہیں کیا تو تم نے ایسا کیا عمل کیا جو یہ بچہ ٹھیک ہو گیا اس نے کہا کچھ بھی تو نہیں بس ایک صورت ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے بس وہ مجھے یاد تھی میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا اور اسے پانے پلایا تو دیکھو کیسا ٹھیک ہو گیا ہمارا بچہ اس کا شوہر بجائے خوش ہونے کے اس سے ناراض ہو گیا کہ تم کیا جادو ٹونے کر رہی ہو اس کی بیوی کہنے لگی زندہ صحیح سلامت ہے ہمارا بچہ ورنہ ہم سے بچھڑنے والا تھا اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو ڈانٹھنے لگا کیونکہ اس اسلام سے نفرت تھی جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی اب اس نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا ہر روز اس کو ماردہ بلکتا اور کہتا کہ اب میں نے تیرے مو سے یہ صورت سنی تو یاد رکھنا تیری خال کھے چھوں گا اس کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین نہ تھا جبکہ اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر یقین ہو گیا اب اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی یہ بھی بڑا ایمان افروز ہے یہ عورت کا شوہر جب گھر سے کام کرنے کے لیے نکلا نکلتے وہ جب اس نے اپنا جوتا پہنا تو اس میں وہی بچھو موجود تھا جس نے اس کی بیٹے کو کٹا تھا اس کے ڈنگ سے وہ بچہ تو بج گیا مگر خود نہ بج سکا کیونکہ جب بچھو نے اس کو کٹا تو زہر کوری جسم میں پھیل گیا اور تڑپ تڑپ کے وہیں دم توڑ گیا خاندان میں خبر پہنچی تو کارام مجھ گیا اب شوہر دنیا سے جا چکا تھا شوہر کے مرتے ہی اس کے گھر میں تو نوبت فاخو تک آگئی وہ عرد خرجدار ہو کر رہ گئی وہ بہت پریشان تھی دل میں پھر وہی بات آئی کہ میں صرف آتحہ کا ورد کرتی ہوں کیا پتہ میری پریشانی بھی دور ہو جائیں پھر وہ زور زور سے صرف آتحہ پڑھنے لگی چلتے بھرتے اٹھتے بھرتے صرف آتحہ کا ورد کرتی رہی اور اتنے احتمال و یقین سے پڑھتی رہی جس کا کوئی حساب ہی نہ تھا جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاوں کو رد نہیں کرتا پھر یوں وہاں کے ساتھ دن کے اندر اندر اس کو کچھ خبری مل رہی کہ اس کے کاروبار کو سمحالنے کے لئے اس کے شوہر کا دوست آگیا جب دوست کو خبر ملی کہ دوست کی بیوہ کا کوئی سہارا نہیں تو اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ فکر نہ کریں وہ میرے بھائی کی طرح تھا میں آپ کی مدد گروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سمحال لیا پھر دیرے دیرے جیسے زندگی پہلے جی ویسی ہی ہو گئی اس کے شوہر کے دوست نے اس عورت کو سور فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا اس نے کوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں کیا یہ کوئی منطر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے مجھے بھی سکھائیں اس پر وہ عورت کہنے لگی یہ کوئی منطر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے مقدس کتاب قرآن مجید جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے یہ اس میں سے ایک سورت ہے جس کا نام سور فاتحہ ہے پھر کہنے لگی مجھے تو اس پر بہت یقین ہے میں نے کسی سے یہ سورت سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھرتے ہی سورت پڑھتی رہتی ہوں وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے ہیں اگر اتنا ہی سورت پر ایمان ہے وہ مزید کہنے لگی کہ ایک سورت کی اتنی تاثیر ہے تو پرے قرآن میں کتنی سائے تاثیر ہوگی وہ عورت کہنے لگی کہ یہ مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا اس شخص نے کہا کہ اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی اتنی محبت دے کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوں کہ میں بھی اب آپ کے سب مسلمان ہونا چاہتا ہوں ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے وہ کہنے لگی آپ نے بلکل صحیح کہا اور وہ یوں دونوں مسلمان ہو گئے مجید سیکھیں گے